اسلام علیکم کلاس آج کی اس ویڈیو میں ہم ویجر پروگرام کے ایک سین میٹھ کریں گے جو سار نے ہم نے ہمیں لاس لائکن میں بتائی ہے سار نے کہا تھا کہ اس طرح کا ایک فارم ڈیزائن کریں اور اس پہ لاغ ان کریں اگر آپ کا اکونٹ نہیں ہے تو ایک اور بٹن بنائیں ریجسٹر کا یا کریئٹ اکونٹ کا یا کوئی بھی آپ یہاں ٹیکس لکھ سکتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے لے بٹن کے اوپر ٹیکس کیسے لکھتے ہیں تو آپ اس بٹن پر کلک کر کے آپ کے پاس ایک اور فارم اوپن ہو اور اس میں آپ اپنا لاغ ان آسوری اکونٹ کریئٹ کریں تو میں اس کو رن کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ میں نے رن کیا ہے اب وہ دیکھیں اگر میں اس پہ لاغ ان کرنا چاہوں تو اکونٹ آپ کہوں نے چاہیے آپ نے وائلڈ ایمیل ڈالنی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر میں یہ وائلڈ ایمیل نہیں ڈالتا دیکھیں فار اگزامپل میں یہ ایڈ ایڈ نہیں ڈالتا تو یہ مجھے ایرر دے دے گا کہ وائلڈ انٹر وائلڈ ایمیل ایڈریس تو آپ نے وائلڈ ایمیل ایڈریس ڈالنی ہے اور یہاں سے پاس ورڈ کوئی بھی آپ پاس ورڈ دے دیں اور لاغ ان پر کلک کریں آپ کے پاس میسیش ہو جائے گا لاغ ان سکسکسفولی ویلکم ٹوئیور اور فیر تو اگر آپ کا اکونٹ نہیں ہے تو سر نے کہا ہے کہ ایڈونٹ ہیپ اکونٹ ایتھر کلک کریں آپ کے پاس ایک اور فارم اپن ہو جائے اس فارم میں آپ اپنا فاس نیم لاس نیم لگائیں ہر باکس پہ آپ نے ہے ایرر بھی لگانا ہے یہ کوئی بھی ایسا ٹھک ہے اپ یہ کہ ایی میل والیڈ نہیں ہے تو یہ ایرر دے رہا تو ایی مل والیڈ ڈالنی ہے تھا ایک بھول؟ پاس ورڈ کن فرم کرنا ہے تھیک ہے میچ کرنا ہے اور یہاں پہ پیے ٹریک کر کر کے آپ ایمیج لیں گے اب میں بھول پر کلک کر کے یہ کوئی بھی اوییج لے لیتا ہوں ایمیج لے لی ٹھیک ہے تو یہ پروگرام میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا تو چلیں اب میں سب سے پہلے نیو پروگرام کریٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کلوز کر رہا ہوں کنٹرول جس کو میں نے سیو کر لی اور میں نے نیو پروجیکٹ میں کریٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نیو پروجیکٹ آپ نے ونڈوز فارم اپ سیلٹ کرنی ہے نیو پروجیکٹ کا نام کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کریٹ کرنا ہے آپ کا پروگرام کریٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں ایک نیا فارم اس میں انٹر ایڈ کرنا ہے تو نیا فارم کیسے ایڈ ہوگا اچھا ایک کافی لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ کوڈنگ نظر نہیں آتی آپ سیٹنگ میں جا کے اپنی یوٹیوب اگر لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو کو ایچ ڈی پی کر لینا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں سے کوڈنگ موسلی ٹو ہنڈرڈ پہ کی ہوئے میں نے اس سے زیادہ تو دو موٹ ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے تو ایک اب اور فارم ایڈ کرنا ہے اس میں تو فارم کیسے ایڈ کریں گے جہاں پر آپ نے پروجیکٹ کا نیم دیا ہے اسائنمنٹ سی شاپ یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ کا نیم شو ہو رہا ہے لیٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے سوڈ رائٹ سائیڈ پہ تو اس پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ اپشن آ جائیں گے یہ ایڈ کا ایک اپشن ہوگا ایڈ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے یہاں سے نیو ایٹم سیلیٹ کرنا ہے نیو ایٹم پہ کلک کر کے آپ نے یہ فارم سیلیٹ کرنا ہے وینڈوز فارم اس کو سیلیٹ کر کے آپ نے ایڈ کر لینا ہے تو آپ کے پاس دیکھیں دو فارم آگئے تو دونوں فارم کے علایدہ کوڈنگ ہوگی تو فرسٹ فارم جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جس پہ لاغن اگر ہے تو لاغن کریں ورنہ نیو اکانٹ کریٹ کریں تو ساب سے پہلے وہ ڈیزائن کرتے ہیں تو میں لیبل لے لیتا ہوں ایک ٹھیک ہے لیبل وان اس کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں انٹر یور ای میل ٹھیک ہے یہ ای میل آگئے اس کے بعد ہم ٹیکس باکس لے لیتے ہیں یہ ٹیکس باکس لے لیا ٹھیک ہے اس کو میں کوپی کر کے نیچے کر لیتا ہوں کوپی پیس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کوپی بیس ہو گیا تو اس کا میں ٹیکس چینج کر دیتا ہوں انٹر یور پاسورڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اگر اور سیٹنگ کرنی ہو تو اس کی آپ فاؤنٹ میں آکے اس کو بولڈ وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں نیچے دو بٹن ایڈ کر رہا ہوں یہ بٹن ون ہے اسی کو میں کوپی کر کے کنٹرل سی کنٹرل بی کیا ہے دونوں کو ہی آپ سیلیکٹ کر کے اس کا مطلب فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں تو میں نے یہ فاؤنٹ چینج کیا اب اس کا میں ٹیکس چینج کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو فاسٹ والے بٹن کا میں ٹیکس کرتا ہوں لاغ ان ٹھیک ہے اور سیکنڈ والے بٹن کا کرتا ہوں ریجیسٹر جیسے سار نے بتایا تھا ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ لاغ ان اور ریجیسٹر ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لے تمہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو لاغ ان یہاں ڈیٹیل ڈال کے لاغ ان کریں اب اس بٹن ریجیسٹر پہ اکاؤنٹ ریجیسٹر والے پہ کلک کریں ہمارا نیو فارم اپن ہو جائے تو یہ جو ویڈیو ہے نا یہ ہمارے پچھلے سارے لیکچر کو کور کریں گے اس میں ہم نے ایمیج بھی اپلوڈ کروانی ہے جیسے کہ فاسٹ لیکچر میں فینل کے فاسٹ لیکچر میں سارے نے ایمیج پکچر باکس کا بتایا تھا تو وہ پکچر باکس بھی ہم اس میں دیکھ لیں گے اور وہ ایرر پروائیڈر والا بھی اس میں ہم دیکھ لیں گے تو یہ جو پرجیکٹ ہے یہ اسائنمنٹ ہے ہمارے پچھلے سارے لیکچر کو کور کر لے گی تو آپ سار نے کہا تھا کہ ریجیسٹر پہ کلک کریں نیو فارم اپن ہو ٹھیک ہے تو میں ریجیسٹر پہ کلک کرتا ہوں مطلب اس ریجیسٹر والے بٹن پہ ڈبل کلک کرتا ہوں ریجیسٹر والے بٹن پہ ڈبل کلک کیا میں نے تو یہ ہمیں کیا شو کرا دے فارم ٹو آپ نے ابجیکٹ کرنا ہے فارم ٹو کے لئے تو یہاں آپ لکھیں گے فارم ٹو ایف بڑھا لکھنا ہے فارم کا یہ نیچے آگیا ٹھیک ہے آپ نے سپیس دینی ہے وہ آپ کو خود بخود دے دے گا اس کو میں تھوڑا سا زوم کرلوں دیکھیں اس سے زیادہ میں نہیں زوم کر سکتا پھر مجھے رائٹ کرنے میں ایشو ہوتا ہے اگر آپ کو ایشو ہے تو آپ فل ایچ ڈی پہ ویڈیو کریں ٹین ایٹی پی پہ اور موبیل پہ بھی ٹین ایٹی پی پہ کریں یا سیون ٹوینٹی پی پہ موبیل پہ بھی آپ زوم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپ ہے تو کنٹرول پریس کر کے مواز کا آپ کو ویل پریس کریں یا کنٹرول پریس کر کے پلاس والا آئیکن پریس کریں آپ کی وینڈو زوم ہو جائے گی تو آپ نے یہاں ابجیکٹ کریٹ کرنا ہے فارم ٹو ابجیکٹ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں فارم ٹو جس طرح ہم فنکشن کو کال کرنے کے لئے ابجیکٹ کریٹ کر دیتے ہیں پروگرام نیو پروگرام تو اسی طرح فارم کوئی ابجیکٹ کا نام اور آگے نیو فارم ٹو تو یہ ابجیکٹ اورنٹیڈ لینگویج اسے اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے اب کیا ہو شو ہو جائے فارم ٹو کا شو ڈیالوگ مطلب فارم ٹو کا ڈیالوگ شو ہو جائے مطلب وہ باکس شو ہو جائے تو اس کو میں رن کر کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو سمجھ جائے گا میں اس کو سی والل کر لیتا ہوں اور رن کرتا ہوں اب دیکھیں میں ریجسٹر والے پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ فارم ٹو شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو کلوز کر دوں ٹھیک ہے اب ہم فارم ٹو پر تھوڑا سی سیزنگ کر دیں تاکہ ہمیں اور سمجھ آ جائے تو فارم ٹو پر ہم پہلے لیبل لے لیتے ہیں میں آپ کو سارا پروگرام کر کے نہیں بتاؤں گا کچھ چیزیں کر کے بتاؤں گا باقی آپ نے ساری خود کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے میں ساڑھے بارہ تک ویڈیو بنا سکتا ہوں اس سے آگے نہیں اور لیبل کے بعد ہم ایک ٹیکس بوکس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹیکس بوکس لے لیا اس لیبل اب ہم اس کی کاپی بنا لیتے ہیں کاپی بنا لیں گے تو ایزی ہو جائے گا یہ فرس نیم لاس نیم ای میل پاس ورڈ کنفرم پاس ورڈ کے لیے ہم یہ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کے اوپر آپ نے لیبل والوں پر آپ نے ٹیکس چینج کرنا ہے تو پہلے میں اس کو بورڈ کر لیتا ہوں سلیکٹ کر کے سب کو ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں نے بورڈ کر لیا تو اس کے فرسٹ والے پر ہم نے فرس نیم لکھنا ہے اب سیکنڈ والے پر ہم نے لاس نیم لکھنا ہے تھرڈ والے پر ای میل ہوتھ والے پر پاس ورڈ اور لاس پاس ورڈ سوری کنفرم پاس ورڈ ٹھیک ہے تو یہ اب ہم نے دو بٹن لینا ہے اس کو میں تھوڑا سا اس طرف کا لیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے اب ہم ایک بٹن لے لیتے ہیں جس پہ کلک کریئٹ اکون لکھاؤ تو یہ بٹن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بٹن کا بھی ٹیکس آپ نے فاؤنڈ میں جا کے چینج کر لینا ہے یہ چیزیں بتانے والی نہیں ہیں اب آپ کو اتنا آ جانا چاہیے میں یہاں لکھ دیتا ہوں کریئٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے بٹن کے اوپر میں نے ٹیکس چینج کر دیا اس کو میں یہاں سے زوم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم ایک پکچر باکس لیتے ہیں پکچر باکس پہ ہم پکچر اپلوڈ کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ فارس لیکچر میں ساتھ نے بتایا تھا اس کے بارے میں یہاں سے ایک بٹن لیتا ہوں میں جس سے ہم پکچر اپلوڈ کروائیں گے اپنے کمپیٹر سے تو یہاں سے میں اس کا بٹن کا جو ٹیکس ہے وہ میں کر دیتا ہوں براوز سب سے پہلے ہم یہ ایمیج والے کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ فارس لیکچن میں ہم نے ایمیج والا پڑھا تھا تو سار اگر کہہ دیں کہ آپ نے ایمیج امپورٹ کرنی ہے اپنے کمپیٹر سے کس طرح کوڈ لکھنے ہیں تو اس کا کوڈ ابھی میں بتانے والا ہوں بٹن پہ کلک کر کے اپنے کمپیٹر سے ایمیج امپورٹ کرنی ہے اس کا کوڈ لکھیں تو وہ کوڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس براوز پہ ڈبل کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے براوز والے بٹن پہ یہ براوز والے بٹن پہ میں نے ڈبل کلک کیا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ایک ڈیالوگ باکس اوپن کروانا ہے جب بھی اس بٹن پہ کلک ہو تو جیسے ابھیام نے فارم کا اوبجیکٹ کریٹ کیا تھا ابھی میں نے آپ کو دیکھا تھا جیسے یہ فارم کا ہے تو اسی طرح ہم نے ڈیالوگ باکس کاנו ہے تو اوبن ڈیالوگ بوکس فائل ڈیالوگ یہ اس کا کوڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اگے اoبجیکٹ کوئی بھی دی دیں آپ اوبجیکٹ کا نامل کوئی بھی دیں آپ جیسے اوپن ڈیالڈ اوپن فائل ڈیالوگ ہے تو میں اسے او ایف ڈی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ ایزی ہو جائے آگے یہ دیکھیں خود بخود آگیا نیو جیسے فارم ابجیکٹ کا نیم نیو اس نیو دوبارہ اسی کلاس کا نام ٹھیک ہے یہ ہم نے سٹارٹ میں جیسے فرجیکٹ ابجیکٹ کرتے ہیں ویسے ہی ہے یہ بھی اسی لیے اسے ابجیکٹ آرینٹیڈ لینگویج کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کنڈیشن لگا دیں گے ایف اب دیکھیں یہ خود بخود کوڈ دیتا جا رہا ہے آپ کو یہ کوڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ جب شو ڈیالوگ بوکس شو ہو جائے اور اس کا جو ریزیلٹ ہے ڈیالوگ بوکس پہ کتنے بٹن ہوتے ہیں اوکی کا بٹن ہوتا ہے یا کینسل گا تو اگر یوزر نے اوکی پریس کیا ہے تو نیکسٹ یہ پروگرام چلے اب ہم جیسے ڈیٹا ٹائپس ہیں انٹیجر فلو چارٹ ایمج کی بھی ایک ڈیٹا میں ڈیٹا ٹائپ ہے اسے ڈیٹا ٹائپ تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ ایک کلاس ہے اور ڈیٹا ٹائپی آپ کو کہہ سکتے ہیں بت میں ٹھیک ہے ، بیٹرم بٹ имеپ آپ نے incarcerز کرنی ہے آگے بٹم اپ دیکھیں آپ نے ایک وےریبل کریےٹ کرنا ہے آپ دیکھیں میں نے یہ وریبل کریر کر لیا ڈیٹ کا آئی ایم آپ کوئی بٹ کر سکتے ہیں اے بی کوئی بھی اے بھی کریٹ کر سکتے ہیں تو میں نے آئی ایم امیج کو امیسس کے لیے لیا ہے ٹھیک ہے تو نیو بٹ میں ہے دیکھیں اس نے ڈریکٹ ویلیو دے دی اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آئی ایم از ایکول ٹو او ایف ڈی ڈوٹ فائل نیم بھی کر سکتے ہیں او ایف ڈی مطلب اس نے یوزر نے جس فائل کو کلک کیا ہے نا اس کا کوئی نام ہوگا آپ جو بھی ایمیج ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا پروفائل فوٹو یا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے وہ نام اس نے کیا وہ ایمیج اور ایمیج کا نام اس میں سٹور کروا دیا آئی ایم میں تو یہ ہی آپ نے پکچر باکس پہ شو کروانی ہے تو پکچر باکس ون ڈوٹ ایمیج اس ایکول ٹو ایم جی آئی ایم تو وہ جو فائل تھی اور اس کا نام تھا وہ اس میں سٹور ہو گیا ہے پکچر باکس ایمیج میں تو یہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب میں رن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اب ہم ریجسٹر والے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ شو ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں میں جیسے ہی ریجسٹر والے بٹن پر کلک کر رہا ہوں یہ پیچھے والا ویسے ہی کھڑا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں جیسے ہی اس پر کلک کروں ریجسٹر پر وہ گیب ہو جائے اور یہ شو ہو جائے تو اس کا پہلے ہم کوڈ لکھ لیتے ہیں دوبارہ اس ہی فارم ون میں جائیں گے مطلب فارم ون پہلے لوڈ ہوتا ہے نا یہ ہے فارم ون یہ لوڈ ہوتا ہے اس کے کوڈ میں جائیں گے یہ اس کا کوڈ ہے ٹھیک ہے وہ فارم ٹو اور اس کا کوڈ ہے تو فارم ون کے اس ہی ریجسٹر والے بٹن پر ہم نے جانا ہے اور اس کے اوپر لکھ دینا ہے جو یہ فارم پورا ہے اس کو ہائیڈ کر دو دس ہائیڈ یہ اس کا میتھڈ ہے تو دس ہائیڈ جیسے اس بٹن پر کلک کریں وہ ہائیڈ ہو جائے تو آپ رن کرتے ہیں تو جیسے اس پر ہائیڈ کیا تو یہ شو ہو گیا دوسرے والا ہائیڈ ہو گیا تو آپ دیکھیں براوز والے پہ ہم نے کوڈنگ کر لیا ہے آلریڈی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ براوز والے بٹن پہ ہم نے آلریڈی کوڈنگ کر لیا ہے تو اس سے ہم ایمیج ایمپورٹ کرتے ہیں تو ایمیج کوئی بھی آپ لے لیں میں اپنی ایمیج یہ ایمیج لے لیتا ہوں ٹھیک ہے سوری یہ ایمیج شو نہیں ہو رہی پتہ نہیں کیوں ایک سیکنڈ میں دوبارہ چیک کرتا ہوں پکچر باکس اس کا نام کیا ہے پکچر باکس وان ہے یہ اس کا پورت کیوں ہوں شو ہو رہا ہے پکچر باکس وان ڈاٹ ایمیج اس ایکل ٹو آئی ایم جی تو یہ شو ہو جانا چاہیے تھا میں اس کو دوبارہ لاؤنگ کرتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس اس طرح ایشو آ سکتا ہے کہ آپ کا پروگرام رن نہیں ہوگا آپ کو یہ ایرر شو ہوگا ایک سیکنڈ جیسے مجھے ایرر دیکھیں آپ کو یہ ایرر شو ہو سکتا ہے دیئر ور بیلڈ ایرر وڈ یو لائک ٹو کنٹینیو ان رن دا لاس سکسسفل بیلڈ تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے اگر آپ کے پاس وینڈو ٹین ہے تو آپ رائٹ کلک کریں گے آپ کے پاس ٹاسک منیجر لکھائے گا ٹاسک منیجر پر کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ سارے آپشن شو نہیں ہو رہا ہے تو یہاں موڈ ڈیٹیل آپ کے پاس اگر اس طرح شو ہو رہا ہے تو آپ نے ادھر موڈ ڈیٹیل پر کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ سارا باک سے ہو جائے گا اگر سارا ہو رہا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے آپ نے اس ڈیٹیل میں جانا ہے آپ پروجیکٹ کا نام دیکھیں ہمارا اسائنمنٹ سی شاپ تو وہ نا بیک اینڈ پر ایکزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم وہ اس کو کلوز کریں گے تو وہ آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے کہاں ہیں ادھر سے اسائنمنٹ سی شاپ یہ دیکھیں یہ ہے اسائنمنٹ سی شاپ اس کو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے انڈ ٹاسک کر دینا ہے اور انڈ پروسیس تو یہ اس کو اب مینیمائز کر لیں اس کو آپ نے اوپن رکھنا ہی ہے یہ بار بار ایشو کرے گا آپ کو تو ابھی میں دوبارہ اس کو رن کرتا ہوں ریجسٹر پر کلک کرتا ہوں براوز کرتا ہوں یہ ایمیج لے لیتا ہوں دیکھیں وہ ایمیج آگیا اب دیکھیں ایمیج آگیا لیکن وہ پوری شو نہیں ہو رہی مطلب آپ سار نے کہا تھا کہ آپ اس کو نارمل کریں یا کوئی بھی سٹائل چینج کریں تو مینیمولی کرنے سے بہتر ہے ہم اس کا ایک کوڈ لکھ لیں وہ خود بخود اپنے سائز کے مطابق آ جائے تو اسی کوڈ کو اب ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی ایمیج والے بٹن براوز والے بٹن پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے یہ براوز والا اسی بٹن کے اندر پکچر باکس وان ڈوٹ ایمیج کے نیچے یہ آپ نے کوڈ لکھنا ہے پکچر باکس دیکھیں اس پکچر باکس پر کلک کرتے تھے اس کی پروپرٹی کا نام کیا تھا سائز موڈ تھا یہاں شو ہو رہا ہوگا سائز موڈ جہاں سے ہم اس کا چینج کرتے تھے یہ بیہیوئر میں ہوگا یہ دیکھیں سائز موڈ ابھی نارمل ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ایمیج کا سائز ہے اسی سائز موڈ میں وہ آئے تو ہم ڈوٹ سائز موڈ لکھیں گے یہ آگیا یہ خود با خود دیکھیں آگیا پکچر باکس سائز پکچر باکس سائز موڈ ڈوٹ سٹریچ مطلب جو بھی اس کا سائز ہے وہ ایسا ہی رہے تو یہ دیکھیں یہ کوڈ یہاں تک آپ اس کو قتم کر دیں جا چاہے لکھے رہنے دے کوئی ایشو نہیں ہے اب میں دوبارہ اس کو رن کرتا ہوں اب دیکھیں میرے پاس وہ دوبارہ ایرر دے رہا ہے کیونکہ وہ میں نے ابھی رن کیا تھا آپ کے سامنے تو اس کو ہمیں پھر دوبارہ ٹاسک منیجر میں جا کے نا کلوز کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے وہ دوبارہ ایرر تو میرا یہ آل ایڈی اوپن ہے تو میں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں تو میں دوبارہ ریجسٹر پہ کلک کرتا ہوں ایمیج پہ آتا ہوں اپنی ایمیج دیتا ہوں تو دیکھیں آپ یہ جو ایمیج کا سائز تھا اس کے ہی مطابق آگیا ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا براوز ایمیج کا یہ فارس لیکچر میں ہمیں سار نے کروایا تھا ابھی ہم دیکھیں گے ایررز والا ٹھیک ہے وہ سیکنڈ لیکچر میں سار نے بتایا تھا وہ شاید لاس لیکچر میں ہی بتایا سار نے ایرر والا تو ابھی ہم ایرر والا دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں دوبارہ ہم فارم اب دیکھیں سیکنڈ فارم ہم جب بھی ریجسٹر پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا فارم ٹو شو ہوتا ہے تو ہم فارم ٹو اپن کریں گے یہاں فارم ون ہے اور اس کا کوڈ ہے پھر فارم ٹو ہے اور اس کا کوڈ ہے ٹھیک ہے تو فارم ٹو کا جو ڈیزائن ہے وہ ہم لیں گے تو ٹیکس باکس ون ہے اس پہ ہم نے ایرر پروائیڈر لگانا ہے ایرر لگانا ہے تو یہاں سے آپ نے ایرر پروائیڈر سرچ کرنا ہے اور اس کو آکے ٹیکس باکس ون کے اوپر چھوڑ دینا ہے اسی طرح ساب پہ چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ ساب پہ میں نے چھوڑ دیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہر ٹیکس باکس کو شو کرنا ہے اور اس کا جو یہ کی ایوینٹ ہے پروپٹی کے ساتھ یہ کی ایوینٹ بنا ہوا ہے ایسے بجلی کی طرح اس کی مطلب ایک لوگو ہے ساتھ اس کے کی بھی ہے تو کی اور پروپٹی والے کے درمیان میں اس کے آپ کرسہ لے جائیں تو ایوینٹ لکھ کر آجاتا ہے تو اس ایوینٹ والے پہ میں کلک کرتا ہوں اور آپ نے جانا ہے لیو ایوینٹ پہ تو آپ یہ آپ کو ملے گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اوپر والا ایکشن ہے بیہیوئر ہے اور ڈیٹا ہے یہ آپ کو فوکس والے میں ملے گا فوکس والے میں تو آپ نے لیو ایوینٹ پہ جو لیو لکھا ہوئی اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے ٹیکس باکس ون کا لیو ایوینٹ اوپن ہو جائے گا تو اس طرح آپ نے دوسرے پہ کلک کرنا ہے اور اس کو سیلٹ کر کے آپ نے لیو ایوینٹ پہ ڈبل کلک کرنا ہے اس طرح آپ تیسری ٹیکس باکس پہ سیلٹ کرنا ہے اور لیو ایوینٹ پہ کلک کر کے اس کو اوپن کرنا ہے ابھی اس طرح چوتھ اس طرح چوتھ ہے ٹیکس باکس پہ ٹیکس باکس آپ لیجئے لاسٹ آئے گا ان سب پہ ہم ایرر لگائیں گے اس وجہ سے ہم یہ لیو ایوینٹ اوپن کریں سار نے نہیں بتایا لیکن اسی جو سار نے یہ اسائنمنٹ دیا اس کے مطابق یہ کرنا لازمی ہے تو دیکھیں یہ سارے اوپن ہو گئے اب میں کیا کروں گا آپ سار نے جیسے بتایا تھا ٹیکس باکس ون کے اندر جو اگر ٹیکس نہیں ہے تو وہ ایرر شو کر ہے تو دیکھیں پانچ ایرر لگائیں تو یہ فرسٹ والا ایرر ہوگا تو اس پہ ہم نے کنڈیشن لگانے تھی ایف اس کی سٹرنگ ویلی ہوتی ہے ٹیکس کی ٹیک ہے وہ یہ دیکھیں خود بخود آگیا سٹرنگ is null اور ایمٹی مطلب اگر ٹیکس باکس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ٹیکس باکس ون ڈاٹ ٹیکس میں اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو ایرر شو کر دے مطلب کچھ لکھا ہونا چاہیئے تو ایرر پروائیڈر لکھیں گے ہم مطلب جو اس کا ایرر ہے وہ کیا ہونا چاہیئے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے ٹیکس باکس ون آگے آپ نے ڈبل کوڈیشن میں لکھنا ہے وہ ایرر کیا ہونا چاہیئے پلیس یا آپ اکیلا لکھ دیں انٹر یور نیم انٹر یور نیم ٹیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایرر آئے گا تو فوکس آپ کا کس پہ رہنا چاہیئے مطلب وہ اگر آپ نیکس کرسر پہ جانا چاہیں نیکس ٹیکس باکس میں تو وہ نہ جائے تو اس وجہ سے ہم لکھتے ہیں ٹیکس باکس ون ڈاٹ فوکس مطلب اسی پہ وہ کرسر رہے وہ آگے نہ جائے اس وجہ سے ہم یہ فوکس رکھتے ہیں ٹیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا تو اب میں اس کو دوبارہ رن کرتا ہوں جیسے ہم رن کریں گے ہمارا فارم وانو شو ہوگا ریجسٹر پہ کلک کریں گے پھر فارم ٹو شو ہوگا تو میں اس کو رن کرتا ہوں تو ابھی دیکھیں وہ دوبارہ ایرر دے رہے میں بھول جاتا ہوں پہلے میں اس کو کلوز کر لیا کروں تو پھر یہ ایرر نہیں دے گا تو دیکھیں اب یہ مجھے ایرر دے گا تو میں اس کو کلوز کرتا ہوں ٹاسک منیجر میں جاتا ہوں اور اس کو انڈی ٹاسک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ونڈو 11 ہے تو رائٹ کلک کریں ٹاسک بار سیٹنگز پہ جائیں ادھر سرچ کریں ٹاسک منیجر تو فرس نمبر پہ آ جائے گا یہ والا ٹھیک ہے تو اب اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں رجیسٹر پہ کلک کرتے ہیں اب دیکھیں میں ٹیکس اگر کچھ نہ لکھوں بٹن پہ کلک کروں یہ کیا ایرر دے گا دیکھیں ایرر دے رہا ہے انٹر یور نیم انٹر یور فاسٹ نیم آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں اگر اس نے لکھ دیا ہے میں بٹن پہ کلک کروں پھر بھی یہ ایرر شو کرا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم لکھ دیں تو یہ ایرر گیپ ہو جائے تو اس کے لئے آپ دیکھیں ایف لگایا ہے تو اس کے لئے کیا لگا دیں گے ایلس یہ ہم لگا رہے ہیں ٹیکس بوکس لیو والے ایمنڈ میں تو ادھر ہم شوو کرا دیں گے ایرر ون کوère اس کو ہم کلیر کرے کہ دیکھیں یہ تھا ہمارا ٹیکس بوکس ون کا تو اسی طرح اس کو میں kaupika لیتا ہوں ٹیکس بوکس ٹو میں تو اودھر صرف بوکس ہم نے chan fragrant ادھر ٹو کرنا ہے ادھر ایرر بھی ٹو کرنا ہے ٹیکس بوکس ٹو کرنا ہے ادھر بھی ایرر ٹو کرنا ہے اور ادھر بھی ٹو کرنا ہے ادھر ہم انٹر فاسٹ نیم یہاں لکھتے تھے فاسٹ نیم ادھر ہم ایرر شو کریں گے لاسٹ نیم کا تو اب دیکھیں یہ سارا کچھ وہیں سیم ہے تو اب ٹیکس بوکس ٹو میں بھی یہ ایرر شو کرے گا اس کو میں ران کر کے دکھاتا ہوں سوری وہ پھر دوبارہ ایسو کر رہا ہے یہ انڈ پہ یہ پروگریس کر رہا ہے ٹاسک منیجر میں ہوں میں نے انڈ کرنا ہے لازمی پھر یہ چلے گا تو میں دوبارہ اس کو پہلے ہی انڈ کر لوں گا تو اب میں اس کو ران کرتا ہوں ریجسٹر پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں اب یہ آگے نہیں جانے دے رہا کیونکہ میں نے فوکس لگا ہے وہ اسی بھی تو جب میں کچھ لکھوں گا نہیں پھر یہ آگے نہیں جاگا دیکھیں میں نے کچھ لکھا ہے پھر یہ آگے جاگیا ہے ٹھیک ہے اگر میں ادھر نہ لکھوں تو یہ اس پہ ایرر دے گا انٹر لاسٹ نیم ٹھیک ہے تو ہمیں ایرر والے ابھی سارے سب پہ ایرر سیٹ کرنا ہے پھر ہمارا پروگرام بن گیا مطلب یہ بس ایرر والا ہی کام ہے مین تو ادھر میں نے ایک مسٹیک ہے یہ ٹھیک ہے ساری سیم ہے اب دیکھیں ایمیل ہے ایمیل میں تو کچھ بھی اگر لکھ دے تو وہ کہہ گا کہ ایمیل تو سیم ہے ٹیکس مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس ہے تو ایمیل کے لیے نا ہم ایک ویریبل لیں گے اور اس میں ویلیو سٹور کروائیں گے اور چیک کروائیں گے کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ اس میں ہونا چاہیے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایک کلاس سسٹم ایدھر آپ نے اوپر آ کے لکھنا ہے یوزنگ یوزنگ سسٹم ڈاٹ ٹیکسٹ ڈاٹ ریگولر ایکسپریشن ٹھیک ہے یہ ہم لکھتے ہیں اس کے اگر نہیں لکھیں گے تو ہمارا یہ ایمیل پہ کام نہیں کرے گا ایرر تو آپ نے یہ پبلک فارم ٹو یہ جو یہاں چیز ہے نا اس کے نیچے آپ نے ایک ویریبل لے نا سٹنگ اس کو کوئی بھی نیم دے دیں آپ ویریبل کا میں دے دیتا ہوں پی ایٹی ٹھیک ہے آپ کوئی بھی دے دیں ڈبل کوٹیشن اس میں آپ نے ویلیو سٹور کے بنیے وہ ویلیو میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا میں بیسے بھول جاتا ہوں لیکن پھر بھی کچھ کروں گا دے دوں گا تو یہ آپ میں ویلیو دے دوں گا آپ وہاں سے کوپی کر کے یہاں پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے پھر بھی آپ نے میچ کر لینا ہے کہ سیم ہونی چاہیے اب دیکھیں میں نے یہاں پیسٹ کر دیا ہے لاس میں ہم نے سیمی کولن لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے پیسٹ کر دیا ہے اب پی ای ٹی ویریبل میں ساری ویلی شو ہو رہی ہیں تو اب ہمیں تھرڈ باکس ہمارا جو ہے وہ ای میل کا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ادھر وہیں کنڈیشن لگانی ہے اب جو ہم نے فنکشن یوز کیا ہے نا ریگولر ایکسپریشن اس کو لینا ہے تو اس کی جگہ آپ نے لکھنا ہے ریجکس خود با خود آ جائے گا ریجکس ڈاٹ اس میچ اس میچ لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس میچ مطلب کوئی میچ ہونے چاہیے ٹیکس باکس ٹھری ڈاٹ ٹیکس کومہ وہ ویریبل کا نام ٹھیک ہے یہ میچ ہونے چاہیے اگر یہ میچ ہو گئے تو ہمارا ایرر شو نہیں ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مطلب یہ میچ نہ ہوں تو اگر یہ میچ ہو گئے تو وہ ٹریو ہوگا اگر وہ میچ نہ ہوں تو وہ فاز ہوگا تو ہم نے فاز کرنا ہے وہ فاز کیوں کرنا ہے کیونکہ ہم نے ایرر شو کروانا ہے اگر وہ فاز ہی نہیں ہوگا تو وہ ایرر کیسے شو کر آئے گا یہ یہاں ایرر شو کر رہا رہا ہے اوپر ویریبل کا نام میں نے صحیح نگست کرتی یہ میں کوئی بھی نہیں ہوں اور یہ بریکٹ کلوز کرنی تھی یہ حوالی ویریبل کا نام کا عشو نہیں تھا بریکٹ کے اندر یہ لکھنا تھا ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ فاز ہے مطلب وہ میچ نہیں ہوتے تو ایرر شو کر ہے تو ہم بس سمپل ایرر شو کر آ دے وہ جیسے ہم نے باقی ایرر شو کروائے ہیں ڈاڈ سیٹ ایرر ڈبل کوٹیشن ٹیکس باکس ٹری ڈبل کوٹیشن اس کے اندر لکھیں گے ہم انویلڈ مطلب ایرر شو کر آ دے انویلڈ ایمیل اب جیسے اگر یہ ٹریو ہوگا تو ہمارے پاس ایرر شو نہیں ہوگا تو ہم نے اس کو اولٹ بنانا ہے مطلب فال بنانا ہے اب دیکھیں جیسے اس کو ہم نے اولٹ بنانا ہے اگر یہ امٹی ہوگا تو ایرر شو کرائے گا اگر یہ میچ نہیں ہوگا اب جو ہم نے یہ ویریپل لے رہا ہے اس میں اب ایمیل میں کچھ بھی چیز آ سکتی ہے اس میں ایڈ ریڈ بھی ہوتا ہے ڈاٹ بھی آ سکتا ہے سلیش بھی آ سکتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے تو میں نے سارے یہاں لکھ دیا ہے یہ میں نے نیٹ سے اٹھایا ہے تو اگر آپ خود سمجھنا چاہیں تو اس کو آپ نیٹ سے بھی سمجھ سکتے ہیں تو یہ ان ویلڈ ایمیل شو کرہا دے ٹھیک ہے پھر فوکس کس پہ رہے فوکس اسی باکس پہ رہے ٹیکس باکس ٹری ڈاٹ فوکس ٹھیک ہے تو فوکس اسی باکس پہ رہے اگر یہ ٹھیک ہے مطلب اگر یوزر ایمیل ٹھیک انٹر کرتا ہے تو ہم یہاں ختم کروا دیں ایر ار ارر تو میں خرم کر لیتا ہوں ایر ار نمبر چینج کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایمیل ول کے لئے ہوگیا اب میں اس کو رن کر دیکھتا ہوں پہلے میں اسے کلوز کر لیتا ہوں بار بار وہ پھر ایر ار ر دیتا ہے دیکھیں یہ پروگرام ہوا اس کی کوڑنگ ہم بعد میں کریں گے ٹھیک ہے بہم ہم اس کی کرہے ہیں تو دیکھیں اب دیکھننے بھی میں نے کچھ انٹر کر دیا یہ بھی انٹر اب دیکھیں ایمیل میں نے انٹرر صحیح نہیں کی تو وہ ایرر دے رہا ہے حالانکہ اگر میں آگے ایٹرین بھی لکھ دوں پھر بھی وہ ایرر دے گاirring ہے اگر میں جی میل ڈاٹ کام لکھوں پھر وہ ایرر نہیں دے گا ٹھیک ہے اس میں ڈاٹ بھی آ گیا تو پروپر ایمیل لکھیں گے تو ایرر نہیں دے گا تو یہاں تک ہماری کوڈنگ ہو گیا ہے اب نیکٹ ہم کوڈنگ کریں گے پاس ورڈ کے لئے اور کنفرم پاس ورڈ کے لئے ٹھیک ہے تو سٹوڈن ہم نے یہاں تک کالیا ہے ای میل تک تو اب ہم کوڈنگ لکھیں گے پاس ورڈ اور کنفرم پاس ورڈ کے لئے اس کے لئے ہمیں کیا کرتا ہوگا ایک تو وہ اپٹی اگر ہے تو وہ ایک ایرر لگنا پڑے گا اور اس جو کنفرم پاس ورڈ ہے اس میں ایمٹی والا تو لگے جائے لیکن ہمیں کم فرم پاس ورڈ کا والا بھی لگانا ہے کیونکہ اگر پاس ورڈ میچ نہیں ہوگا تو وہ بھی ایک ایرر ہے تو وہ بھی ہمیں شوک کروانا ہے تو اس بٹن پر ڈبل کلک کیا ہے میں نے میں اس کوڈنگ میں آیا ہوں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ کیسے مطلب یہ سارے چیز ہم نے پیچھے تک دیکھ لیا اب یہ ٹیکس باکس فور پاس ورڈ کا ہے اور ٹیکس باکس پاس ورڈ کا ہے پاس ورڈ کا ہے تو اب ہم ان کی کوڈنگ لکھیں گے انہی کو میں کوپی پیسٹ کر دیتا ہوں یہ والی جو ہم نے ٹیکس باکس ٹو بھی لکھا ہوا ہے ٹیک ہے یہ میں کوپی کرتا ہوں اور یہاں اس میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو اس پہ ہم کیا کرتے ہیں پلیس انٹر پاس ورڈ انٹر پاس ورڈ یہ اس کا ایرر ہونا چاہیے ٹیک ہے تو مطلب یہ ٹیکس باکس چینج کر دیں یہاں ایرر پروائیڈر بھی چینج کر دیں یہ ایرر پروائیڈر فور ہے ٹیکس باکس فور ہے اور یہ ٹیکس باکس فور ہے انٹر ٹیکس باکس پور ہے اور یہ ایرر بھی فور ہے ٹیک ہے تو یہ ہمارا سپل پاسپورٹ پاسپورٹ کا یہ ہی ہوگا ٹیک ہے میں اس کو رن کر کے دیکھاتا ہو ایک سکنٹ میں یہاں سے پہلے اس کو ایڈ کرلوں یہ میں آس ٹائم ہے اس کو رن کیا تھا تو اب میں اس کو رن کرتا ہوں ریجیسٹر پر کلک کرتا ہوں ریبرر آپ دیتا ہوں محبت اختر ای میل کوئی بھی دے دے اس کے بعد پاسورڈ کوئی بھی دے اور دیکھیں اس کا ابھی تک ہم نے لگایا رہی ہے اگر اس کو اب اپٹی چھوڑ دے تو پھر یہ ایرر دے کر ٹھیک ہے تو اٹر پاسورڈ اب یہاں اپنے کرنا ہے اس پہ اپنے لگانا ہے اپٹی کا اور ایک لگانا ہے میچ ہونے کے لیے تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں پاپ ٹو کی کوڈنگ میں جاتا ہوں تو پہلے تو ہمیں کنڈیشن لگانی پڑے گی کہ اگر یہ ایمٹی ہے یہاں تک تو یہ سی بھی رہے گا ٹھیک ہے یہ یہاں تک ٹھیک ہے اس کو ہم ادھر سی بھی ڈال دیں گے پس اس میں اب باکس چینج کرنا ہے یہ ٹیکس باکس فائف ہے یہ بھی ٹیکس باکس فائف ہے اور یہ ایرر بھی اب فائف آئے گا اور یہ ٹیکس باکس بھی فائف آئے گا ٹھیک ہے ادھر آپ نے کرنا ہے انٹر پاسورڈ ٹھیک ہے مطلب اگر وہ اپٹی ہے تو اس کے پاس یہاں ایرر شہو ہو کر فم پاسورڈ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایرر شہو ہو اگر وہ ایمٹی ہو اگر وہ ایمٹی نہیں ہے اگر وہ ایمٹی نہیں ہے تو اس میں ہم نے آنا ہے ایلس والے کے اندر ہم نے ایک اور کوڈ لکھنا ہے ایف ٹیکس باکس ٹیکس 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 � تو شو ہو گئے نہیں ٹھیک ہے اگر یہ ایکول نہیں ہے تو ایررر شو کروا دے یہاں سے میں یہ کوپی کر لیتا ہوں ایررر شو کروا دے پاسورڈ ڈس ڈاٹ میچ پاسورڈ ڈس ڈاٹ میچ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایررر شو ہو جائے گا کہ پاسورڈ سیب نہیں ہے تو ورنہ ایلس کیا ہوں کہ ایررر اگر وہ سیب ہے تو ایررر کلر کر دے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب کوئی بھی ایررر نہیں ہے پہلے میں اس کو یہاں سے ایڈ کر دوں ابھی میں لانس ٹائم اس کو مطلب رن کیا تھا تو یہ آیا تھا تو اب میں اس کو سیب کر لیتا ہوں پہلے اب میں اس کو پورا رن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ریجسٹر پر کلک کیا اب یہاں فاسٹ نیب اب یہاں لانسٹ نیب میں دے رہا ہوں ایمیل یہ ہم نے دیکھ لیا ہے ایمیل میں کیسے لگاتے ہیں پاسورڈ فار اگزامل میں نے پاسورڈ دیا اب اختر ادھر میں نے پاسورڈ دیا اختر تو یہ ایررر شو کراتا ہے یہ دیکھیں ایررر شو کراتا ہے پاسورڈ ڈس ڈاٹ پیچ تو اگر میں اب اختری پاسورڈ دوں تو یہ ایررر شو نہیں کر رہے گا اور یہ اپنے کلیر کرنا ہے ایررر اپنے یہ اس کا شاید کوڈ نہیں لکھا تو اگر یہ اپٹی نہیں ہے اگر یہ پاسورڈ بیچ ہے تو ایررر یہاں فائف لکھ رہا ہے اپنے ٹھیک ہے یہاں فائف ہم نے لکھنا ہے یہ میں نے فائف نہیں لکھا تھا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو رن کرتا ہوں اب میں رن سوری میں وہاں سے کلوز نہیں کیا تو اب یہاں سے میں دوبارہ یہاں پہ جا کے کلوز کروں گا پھر یہ رن ہوگا تو وہی ایرر شو ہوں گا ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں جیٹیلز میں جا کے اس کو ایڈ ایڈ ٹاسک کر دیا میں نے اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو اگر یہاں سے میں کچھ بھی لکھ دوں یہاں سے میں ایمیل ایمیل ہم نے دے دی ہے ایمیل میں دے دی پاسورڈ اب دیکھیں پاسورڈ میں نے ایم اختر اور ادھر میں نے اختر لکھا تو ایرر شو کراتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایم اختر لکھا ہے تو ایرر شو نہ کریں ٹھیک ہے ایرر گیپ ہو گیا ہے تو یہاں تک ہماری ساری کوڈنگ ہو گئی ہے اب ہم نے ایک کوڈنگ لکھ دی ہے کہ یہ یوزر نے اس بٹن پر کلک کیا جوزر کو ایک بیسی شو ہو جائے یور اکاؤنٹ کرییٹڈ اکاؤنٹ کرییٹس سکسفلی گو ٹو دا لاغن فرم تو اس پہ کلک کریں وہ بیسی شو ہو یہاں سے ہم نے ایمیج بھی ایمپورٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ایمیج بھی ایمپورٹ کر لی تو ایمیج ایمپورٹ کر لی پھر کریٹ بٹن پر کلک کریں اس کے پاس آپ سے شو ہو اکاؤنٹ کریٹس سکسفلی پلیس گو ٹو دا لاغن فرم تو اس پہ ہم نے یہاں لکھنا ہے کوڈ تو اس بٹن پر جیسے ہی کلک ہو تو اس بٹن کے کلک کی ایمٹ میں آنا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ میں سوری آپ کو پہلے میں بتانا بول گیا یہ میں بٹن کے کلک کی ایمٹ میں نہیں تھا ہم نے یہ لیف والا ایمٹ کریٹ کیا تھا تو میں انہی کے ایمٹ میں تھا ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے پیچھے دیکھا تھا ایک چلی میں یہ دوسرا پارٹ بنا رہا ہوں ویڈیو کا وہ پہلا پارٹ میں نے رات کو بنائے تھا تو اس وجہ سے توڑا کریوز ہو گیا تو ہم نے یہ سارے لیف والے یہ دیکھیں لیو لیو ایمٹ تھا یہ سارا آپ نے اس میں سارا یہ کوڈ لکھا ہے ٹھیک ہے اب ہم بٹن پر ڈبل کلک کرتے ہے اور بٹن پر کلک ہوتا ہمارا بیسی شو ہو کہ یور اکاؤنٹ کریٹس سیکس فلی پلیز گو ٹو دا لاغن فارب تو اس پہ میں ڈبل کلک کرتا اب دیکھیں یہ بٹن کا کوڈ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اس میں بھی یہ ہمیں سارے لکھنے پڑے گے یہ ایرر والے چاہتے ہیں تو یہاں سے میںف یہ اپنے کائپی کرنا ہے ٹیکس باکس ور quienes پہلے کائپ کرنا ہے یہ ٹیکس باکس ور exposing کیا ٹیک ہی اس کے بعد آگے کائپ آگے آمنز میں ٹھیک ہے وہ پھر دوسرا ایپ لگا رہے ٹیکس و بعد یہ ایل سف ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ ایل سف لگا رہا ہے ایل سف لگائی گئے آپ تیسری ٹیکس بوکس کا تو تیسرا ٹیکس بوکس یہ ہے یہ کاپی کریں گے آپ اور یہاں سے ایلس لکھ دیں گے اس کے ساتھ تو ایلس میں نے یہاں سے لکھ دیا تو ہم نے یہ پاس ورڈ کا سور یہ ای میل کا بھی اپنے لیا ہے اب ہم لکھیں گے سوری اب نے اب اس کا کا پی کرنا ہے پاس ورڈ کا وہ ای میل کا اپنے لیا ہے تو یہ ہے ٹیکس moi سور کبار ہے یہ ہے ٹیکس ماکس فور تو یہ کوپی کیا دیکھیں یہ ٹیکس بوکس ہون کا مبجہ پہلے کاپی کر لیا پ Playing two کا پھر ال نہیں ٹیکس بوکس تری کا پھر آل سف ٹیکس ورکا ایل سیف ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم دوبارہ ایل سیف لگائے گے ٹیک 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 یہ ہے اس کو تو پھر آپ نے کابی پیسی کرنا ہے آگے آپ کوڈنگ تو تھی وہ میڈ جو آپ نے کر لیا ایل سیف ٹیک ہے اگر یہ ساری کنڈیشن ٹیو ہے تو ایک اور آپ لاسٹ میں ایلس ایلس چلنا چاہیے وہ اپنا شو ہو بیسج تو اس کو اب بیسج بوکس بولتے ہیں تو وہ بیسج بوکس شو ہو ڈاٹ شو ڈبل کنیشن میں گو ٹو دا گو ٹو دی لاغن فارب ٹھیک ہے یہ ہمارا شو ہو لاغن فارب ٹھیک ہے کلوز دس کلوز دس اٹ گو ٹو دا لاغن فارب اس کے بعد یہ تو ہمارا جو ہوگا وہ اس بوکس میں بیسج ہوگا اب جیسے اوپر ایک ہیڈنگ ہوتی ہے ہر ہر بوکس کے اوپر ایک لیل لکھے ہوتی ہے تو وہ کیا لکھی ہو تو وہ ہم یہاں لکھنا چاہتے ہیں اکاؤنٹ کریٹڈ سکسیس فولی سکسیس فولی اکاؤنٹ کریٹڈ سکسیس فولی اکاؤنٹ کریٹڈ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک بٹر شو ہو اوکے والا تو ہم دوبارہ کوبہ دے کے میسج باکس بٹن ڈاٹ اوکے یہ دیکھیں اوکے کا بٹر شو ہوگا پھر کوبہ تو آئیکن ایک ساتھ شو ہو اگر آئیکن شو نہیں کرونا چاہتے تو ٹھیک کوئی بات نہیں لیکن میں یہاں آئیکن شو کرو رہا ہوں میسج باکس آئیکن میں یہاں کرو رہا ہوں انفرمیشن کا وہ میں آپ کو جبران کر کے بتاؤں گا آپ کو بتا جائے گا وہ آئیکن کونس ہے انفرمیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہاں تک پروگرام تھا تو اس کو رن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ یہ سیو کر لیتا ہوں پہلی یہاں سے میں اس کو ایڈ اپ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ پہلے ہم نے رن کیا ہوا ہے تو دوبارہ اے رن نہ دے دے اب میں اس کو رن کر رہا ہوں ریجسٹر پہ کلک کر رہا ہوں اب جیسے ہی میں بٹر پہ کلک کروں سوری وہ پہلے ہمیں کنڈیشن فیل کرنی پڑے گی محمد پھر اپنا فاسٹ نیب دیا ہے پھر لاسٹ نیب پھر ای میل پھر پاسورڈ کوئی بھی دے دے اب دیکھیں یہ پاسورڈ پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں پاسورڈ شو ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاسورڈ شو نہ ہو اب دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے انفرمیشن آئی کر سکسیس فولی اکاؤنٹ کرییٹڈ کلوز دس ایڈ گو ٹو دا لاغن فارم اوکے تو مطلب اس کو آپ کلوز کریں تو ہمارا دوسرا فارم اوپن ہو جائے تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں دیکھیں وہ فاسٹ فارم اوپن نہیں ہو رہا یہ بھی کوڑی کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ پاسورڈ ہمیں شو ہو رہا تھا تو آپ نے پاسورڈ والے ٹیکس باکس کو سیلیٹ کرتا ہے ادھر پراپٹیز میں آ رہا ہے یہاں ہوگا پاسورڈ چار ٹیک پراپٹی ہوگی یہ دیکھیں پاسورڈ چار تو مطلب جو اب لکھے اس کی جگہ یہ سٹریک ہو آپ نے یہاں آکے سٹریک لکھ دی رہا ہے ٹھیک ہے اس کے سیکنڈ والے میں بھی آپ نے آکے سٹریک لکھ دی رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب رنڈ کرتے ہیں پہلے وہ جو پہلے والا تھا اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں ایڈ کر دیتا ہوں اب میں اس کو رنڈ کرتا ہوں یہ فاسٹ نیب میں لاسٹ نیب یہ دے دیتا ہوں آگے یہ ای میل دے دیتا ہوں آگے پاسورڈ دیکھیں اب اب جب لکھیں کہ تو ہمیں نئی شو ہوگا وہ دیکھیں یہ پاسورڈ شو نہیں ہو رہا تو یہ دیکھیں اب بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس اوپن نہیں ہو رہا تو اب دوبارہ اس فارب ون والے کوڈ میں جائے گی یہ ہمارا پاسورڈ فارب ون تھا جیسے ہی فارب ٹو شو ہوتا تھا تو یہ ہائیڈ ہو جاتا تھا اب دوبارہ جیسے یہ کلوز ہو تو دس شو ہو جائے بس یہ سیپل یہ کوڈک تھی اب اس کو میں رات کر لیتا ہوں سیو کر لیتا ہوں اب یہ لاسٹ بار میں رات کرو آپ کو سارا کوڈ تمہارا میں ریوائز کر کے سمجھا دوں گا ٹھیک ہے اب اس کو میں کلوز کرتا ہوں اب دیکھیں میں رات کر کے دیکھاتا ہوں رجسٹر اب میں پاسورڈ لکھتا ہوں یہ دیکھیں پاسورڈ کوئی بھی لکھیں شاب نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ پاسورڈ بیچ نہیں ہو رہا تو یہ ایرر دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں کوڈ لگا رہا ہے کہ اگر پاسورڈ بیچ نہ ہو تو یہ نہ شو ہو ٹیکس یہ جو باک شو ہو رہا ہے تو اس کا بھی ہم نے ایک چک سوری یہ کرنا ہے تو اب دیکھیں میں اسے جیسے ہی کلوز کروں گا فاس فارب اوپن ہو رہا ہے تو دیکھیں فاس فارب بھی اوپن ہو گیا تو پہلے میں اس کی کوڈنگ لکھ لیتا ہوں ایل سیف اگر وہ ایپٹی ہے تو یہ ایرر شو کر ہے ٹھیک ہے ایل سیف اگر وہ ایپٹی ہے تو یہ ایرر شو کر ہے وہی ہم کوڈ اس میں کوپی پیس کر دیتے ایک تو اگر وہ ایپٹی نہیں ہے تو یہ ایرر شکر ہے ایل سیف ایل سیف یہاں ایک اور لگا دیتے ہے ٹھیک 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 ہے اور اس کو میں دوبارہ کلوز یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساری وہ آر لیڈی پہ نے کلوز کر لیا ہے شاید تو اس کو رن کرتے ہیں ریجسٹر پہ یہاں سے کچھ بھی لکھ دے اے کے ایچ ٹی اے آر یہ کچھ بھی میں ابھی لکھ رہا ہوں ای میل پاسورڈ پاسورڈ میں دیکھ رہا ہوں بیچ اگر نہ ہو اگر بیچ نہ ہو تو دیکھیں وہ ایرر شکرہ رہا ہے اور وہ باکش ہو نہیں ہو رہا تو یہ بیچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیچ ہوا تو یہ شو ہوگی اب جیسے ہی اس فارب کو اب کلوز کریں گے وہ فارب اوپن ہو جائے گا تو یہاں آپ ایک ہیڈنگ شو کروا دیتے ہیں لاغن یور اکاؤنٹ تو ہم ایک لیبل لے لے گے فارب ورن کے ڈیزائر میں جا کے یہاں سے آپ ایک لیبل لے لے گے لیبل اور اس کے اوپر لکھ دے گے لاغن یور اکاؤنٹ یا آپ لیبل شو کرا دیتے ہیں اس کی ہیڈک وغیرہ تھوڑی سی پڑی کر دیتے ہیں بولڈ کر دیتے ہیں تو یہ بارہ میں نے بولڈ کر دیا لاغن یور اکاؤنٹ ٹھیک ہے آئی یہ جو فارب ایس کا آپ کلر بھی چیج کر سکتے ہوں اب جیسے یہاں سے میں اس کا کلر یہ دے دیتا ہوں دیکھیں یہ کلر آگیا ٹھیک ہے اب دیکھ لیں آپ اور اس واب کا بھی آپ کلر چیج کرنا چاہے تو کلر چیج کر سکتے ہے یہاں سے کوئی بھی کلر دے دیں یہ صحیح نہیں لگ رہا وہ اس کا جو کلر ہے اس ہی کا یہ بھی سیو رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ اس طرح کلر بھی چیج کر سکتے ہیں اب دیکھیں اب میں نے ساری کوڈیں آپ کو بتا دیا فارب ٹو کی پاسورڈ کی اور ٹیکس بوکس کی اب آپ نے جو فارب ٹو ہے اس پر اوپر بھی آپ نے وہی کوڈ یوز کرنے ہے آپ نے خود لگانے ہے اگر آپ کو کوئی ایشو ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لینا جیسے ہی ہم نے ادھر ایمیل والے میں لگایا ہے ادھر بھی ایمیل والے میں لگائے گے اور پاسورڈ والے بھی بھی لگائے گے ٹھیک ہے اگر کوئی کوئیسن ہو تو مجھ سے آپ پوچھ لینا اگر یہ آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ اس طرح نہیں سکھیں گے یہ پروگرامی کافی چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ نے جیسے ادھر لاغ ان والے پیج میں ایمیل کے لیے آپ نے ایرر لگانا ہے اور پاسورڈ کے لیے پاسورڈ میں ایرر کیا ہوگا کہ ان ویلیڈ پاسورڈ ٹھیک ہے یہ اس کا ایرر ہوگا اور ایمیل ان ویلیڈ ایمیل یہ دو ایرر ہوگی میں نے بتا دی ہے اور وہ کام ہوشوں ہو جب وہ ان ویلیڈ ہو یا پاسورڈ پی ایرر ڈال لگایا پاسورڈ کیوں کہ ہم ابھی کوئی ڈیٹا بیس یوز نہیں کر رہے تو پاسورڈ پی ایرر نہیں لگا آپ صرف ایمیل والے پی ایرر لگائے پاسورڈ والے پر وہ پراپٹی لگا دے کہ وہ اس ٹائرک شو ہو اور ان کے لیو ایمیٹ میں جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹیکس باکس کے اس لیے ایمیٹ میں صرف ایمیل والے پر ٹھیک ہے اور لاغ ان پر جب کلک کریں تو ہمارے پاس بس وہ باکس شو ہو جائے ایک میسیج باکس سکسفولی لاغ ان ٹھیک ہے تو اس طرح آپ جیسے پیچھے فارپ ٹو پہ کوڈی کیا تو اس طرح اس میں بھی کر دی ہے میں ملتا میں ملتا ہو انشاءالا آپ سے ڈیکٹ ویڈیو پہ اللہ حافظ